اسلام علیکم اسپیڈ نائنگیٹو سپیشل ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں سید امار زہدی آج کی سپیشل ریپورٹ پہ ہم بات کریں گے محیشت کے اوپر عساق ڈار کا وزیر خزانہ بننے کے بعد عساق ڈار اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کیوں نہ کر سکے آئیے جانتے ہیں اس سپیشل ریپورٹ پہ ملک کی بگڑتی صورتحال اور پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ ہوشیبہ اضافے نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے اناڑی امران کے مقابلے میں تجویبکاروں کی حکومتی کارکردیگی نے عوام پر اڑسہ حیات تنگ کر دیا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اشیخ و نوش کی بڑتی قیمتوں کے ساتھ پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے تہام لیگی قیادت کا معاشی اب قریبہ عساق ڈاڑ سے بعض پرس کی بجائے ان کو شاباشیاں دینا عوام کے زخموں پر نمک پرشی کے متعدادف قرار دیا جارہا ہے وصیر خزانہ عساق ڈاڑ کی کارکردیگی کو حدف تنقید بناتے ہوئے سینئر صحافی وسط علیہ خان اپنے تازہ سیاسی تجزیعے میں کہتے ہیں کہ مجھ جیسے کو کچھ فہمی تھی کہ پیٹرول اور ڈیزل پر ایک دم سینتی سوپے بڑھانے کا اعلان عساق ڈاڑ کے بجائے کوئی نیا وزیر خزانہ کرے گا مگر بھائی عساق نے تو باتے سے پسینہ پوچنے کی ادھکاری تک نہیں کی اور ایک مہارے کتاب کی طرح چہرے کی اسپورٹی بلکرار رکھتے ہوئے آئی میپ کا تھامایا ہوا بگدہ ایک بار پھر کروڑوں ادموں کی گردن پر چلا دیا وسط علیہ خان کے مطابق کشکولی مجبوری تو سمجھ میں آتی ہے مگر فالتو کی نمک پاشی کی عادت اکل سے باہر ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ وہی مجیب نواز جنہوں نے اپنی ہی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کو ایک ناکام وزیر ثابت کرنے کا کوئی موقع نہیں گنوایا انہی مجیب نواز نے آئی میپ کو تڑی لگا کر پاؤں پکڑنے والے لندن سے نازل شدہ عساق ڈاڑ کو سرحاتے ہوئے قوم سے اپیل کی ہے کہ سب ڈاڑ صاحب کی حمایت کریں کہ وہ اس معاشی گرداب سے نکالیں گے انشاءاللہ وسط اللہ خان کے مطابق خاندانی نذاکتوں نے نہ صرف پارٹی بلکہ معیشت کی بھی بخول شخص واٹ لگا دی ہے یہی ہونا کرنا چار ماہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا مگر اس پورے عرصے میں بھائی عساق کے ٹارزن بننے کا شوق معاشی بے یقینی کی صورت میں سے چھ ارب ڈالر کے برابر نقصان کے طور پر اس ملک کو ہی بگتنا پڑا مگر وزیراعظم میں اتنی جرت نہیں کہ وہ رائیوینڈ اور پاکستان کو الگ الگ کر کے خاندانی و سمدیانی زنجشت توڑ کر حقیقی فیصلے کر سکے وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ اگر عساق ڈالر کا نام افتح سمائل ہوتا تو انہیں برطر ہوئے آج تین دن گزر چکے ہوتے کیونکہ تین دن پہلے ہی آپ نے فرمایا تھے کہ پاکستان اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی چلائے گا کانفیس میں جاتے ہیں وہاں سے بس ایک ہی طرح کی آوازیں آتی ہیں اللہ کے نام پر دے دو بابا ماف کر دو بابا وسط اللہ خان کے مطابق اب تک حکومت کا دو نکاتی معاشی پلین ہی سامنے آیا اول جو کچھ بھی گند گولا گیا ہے وہ عمران خانی حکومت کے پونے چار سال میں گولا گیا ہے دوہم اسے صاف کرنے کی ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن مداخلت اللہ کو ہی کرنا پڑے گی کیونکہ اسی نے یہ ملک بنایا ہے وسط اللہ کا مسید کہنا تھا کہ ویسے تو بھائی عساق شہباز شہیف زرداری عمران خان پیویز علائی وغیرہ کو بھی اللہ نہیں بنایا ہے مگر یہ سب قوم کو بنا رہے ہیں کیا کیا جائے وسط اللہ مسید کہتا ہے کہ دن میں تارے دکھانے والے یہ سب کے سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں کیونکہ یہ سب ہمارے ہیں اسی لئے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کینو لائے مولا اور جو اس سکرپٹ کا مصنف پروڈیوسر اور ہدارتکار ہیں اس نے این اس وقت اس سیاسی فلم سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا جب کوئی بھی تقسیم کار یہ فلم اٹھانے کو تیار نہیں سرداللہ کے مطابق مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ جرنلوں ججوں گابی نواسیوں اور قائد حضب اختلاف کا کچن ان جنوں کیسے چل رہا ہے ان کے لئے سبزی دال اور آٹا کون خریدتا ہے میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ روٹی پچیس سے تیس روپے کی ہو گئی ہے دال کی پلیٹ ایک سو بیس سے ڈیڑھ سو کے درمیان ہے وسط اللہ کہتے ہیں کہ جو مزدور دال جیسی تائیس ڈش افورڈ نہیں کر سکتا وہ ایک روٹی ایک ٹیمارٹر دو ہری میرچے اور ایک درمیان سائز کی پیاز اسی سے سو روپے میں خرید کر پانی پی لیتا ہے اور یہ بھی نہیں کر پا رہا وہ کسی پل یا فتحات پر خواتین وہ بچوں سمیت کھڑا ہو کر آتی جاتی گاڑیوں کو امید آلندگا ہونے سے تکتا رہتا ہے وسط اللہ کا مزید کہہ رہا ہے کہ سلام ہے اس سیکیورٹی گاڑ کو جس کی تنخواہ آج بھی پندرہ سے بیس ہزار روپے ہے بیوٹی بارہ گھنٹے کی ہے اور پیٹ بڑھنے کو کسی خیراتی دارے یا لنگر کی غزائی کتار اس نے اب تک چوری داکے یا بندوق سیدھی کرنے کے بارے میں نہیں سوچا شاید یہی انسان اس دور کا بلی ہے یہ تھی آج کی سپیشل ریپورٹ اس طریقے کی سپیشل ریپورٹس اور تحقیقاتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک یوٹیوب ٹوٹر اور ویب سیٹ کو وزیٹ کیجئے اور اپنے ویلیویو بل کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے